سجدے سہو سلام پھیرنے سے پہلے کریں یا سلام پھیرنے کے بعد احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کے چار حالات چار قیفیتیں ہیں پہلی قیفیت اگر نماز میں نقص کی شکل نماز میں کوئی واجب آپ نے چھوڑا مثلا تشہدے اول میں نہیں بیٹھے سیدھے کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے تو نقص کی صورت میں آپ دو سجدہ سجدے سہو سلام پھیرنے سے پہلے کریں گے اور اس کی دلیل اسکرین پر دیکھ لیں حدیث ابن بحینہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ایسے ہی دوسری قیفیت یہ ہے کہ نماز میں زیادتی کی شکل یعنی آپ نے مثلا چار رکعت کے بجائے پاچ رکعت آپ نے پڑھی تو آپ سجدے سہو سلام پھیرنے کے بعد کریں گے سلام پھیر لیں گے دونوں طرف پھر دو سجدہ کریں گے سجدے سہو پھر بیٹھیں گے اور دو سلام پھیریں گے اس کی دلیل ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ایسے ہی اگر نماز مکمل کرنے سے پہلے آپ نے سلام پھیر لیا پھر اس کے بعد یاد آیا کہ آپ نے تو نماز مکمل نہیں کی تو آپ مکمل کریں گے اور پھر سلام پھیرنے کے بعد دو سجدہ سجدے سہو کریں گے اور یہ بھی زیادتی کی شکل میں داخل ہے اس لیے کہ جو سلام آپ نے پھیر دیا یہ حقیقت میں یہ زائد عمل ہے اور اس کی دلیل ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تیسری کیفیت یہ ہے کہ آپ کو شک ہوا شک ہوا مثلا چار رکعت والی نماز میں کہ ہماری یہ تیسری ہے یا چوتھی ہے اور یہ شک برابر ہے دل کسی کی طرف زیادہ مائل نہیں ہے چار یا تین تو آپ ایسی صورت میں اس کو تین پکڑیں گے اس لیے یہ یقین ہے اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدہ سجدہ سہو کریں گے اور اس کی دلیل ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی حدیث چوتھی کیفیت یہ ہے کہ نماز میں شک آیا لیکن دل دونوں میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہے یعنی چار رکعت والی نماز میں شک ہوا کہ تین رکعت یا ہماری ہو گئی یا چار ہو گئی تو ادھر اگر آپ کا غالب گمان ذہن کہہ رہا تین تو ایک رکعت اور پوری کریں اگر غالب گمان یہ ہے کہ چار آپ نے پوری کر لی تو خلاص اس طرح آپ کی نماز مکمل ہو گئی اور دونوں حالتوں میں جہاں غالب گمان ہیں آپ یہ سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد کریں گے اور اس کی دلیل یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ حدیث شاہد ہے اس پر یہ خلاصہ کلام ہے سجدہ سہو کے متعلق لیکن یاد رہے یہ اگر واجبات چھوٹ رہیں تب لیکن اگر کسی سے رکن چھوٹ گیا تو رکن کو لانا لازمی ہے اور اس کی الگ تفصیل ہے جو اہل علم نے بیان کیا واللہ اعلم بالصواب موسیقی 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 موسیقی